بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ایک ایسے پروگرام کی ایک ایسے کینیڈین پروگرام کی جس کے اندر میں آپ کو اس کی جو سب کٹیگریز ہیں وہ بھی انفارم کر دوں گا اور یہ سمجھے لیجئے کہ جتنے بھی پروگرام میں یا جتنے بھی پوائنٹس میں کبر کروں گا اس میں کئی راستے اور بھی نکلتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی محدود وقت میں جتنا آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں دس بارہ منٹ کا اس میں میں جتنا آپ کو انفارم کر سکا انفارم کر دوں باقی پھر میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں مزید دے دوں گا جو رہ جائے گا آپ کو مل جائے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کم از کم اس پروگرام کو جس حد تک میں انفارم کر سکا یہ بہت ضروری ہے اور وہ ہے البرٹا رینیول سکین پروگرام اور ایک ہے البرٹا ایڈوانٹیج ایمیگریشن پروگرام اے اے آئی پی یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو اس کے اپلائے ویڈ جوب اپلائے ویڈاوٹ جوب کیسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں مجھے اس ویڈیو مقام اسکنم کرنے دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو تمام نالج دے دوں باقی آپ اپنی ریسرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں اپنی اسسمنٹ کرنی ہو تو آپ کینیڈا ڈاوٹ سی اے پہ کر سکتے ہیں وہاں پر جائیے اپنے ڈاکومنٹ رکھیں سی ایل ایس کور چیک کریں اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کونسا اس ویڈیو میں بتانے والے کونسا پوائنٹ میں آپ الیجیبول اپنے کو سمجھتے ہیں یا پھر آپ ہمارے آفیس سے بھی اس کی اسسمنٹ لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں البرٹا رینیول سکین کی تو اس کے در دماغ میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر کوئی آئیلڈز کی اتنی کوئی دھوازار شرط نہیں ہے اس میں چار بینڈ آپ کے آئیلڈز کے ہوں کے چلے گا چار بینڈ لوگ جب میں نے دیکھا اٹیم کرتے ہیں نا پانچ ساڑھے پانچ لے آتے ہیں اگر تیاری نہ بھی ان کی ہو نا ساڑھے پانچ پانچ لے آتے ہیں تو چار بینڈ مانگ رہے ہیں مطلب کہ صرف آئیلڈز لگا وہاں ہونا چاہیے اچھا اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بارہ جماعت پاس ہیں تب ہی چلے گا ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ماسٹر سگری کی ہوگی یہ میں سکین کی بات کر رہا ہوں یہ میں اے اے آئی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے جناب والا ایک تو آپ کو جوب مل جائے گی نمبر ایک نمبر ٹو آپ کو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نامک ڈیولیپمنٹ آرگنیزیشن آف کمیلٹی کی طرف سے آپ کو کچھ لیٹر جاری ہوگا ٹھیک ہے البرٹی کی طرف سے اور اس اس لیٹر کی ویلیو چھے سو پوائنٹ ہے اب جو لوگ سی ایر ایس کو جانتے ہیں نا یار وہ جانتے ہیں کہ تین سو سکور پورا کرنے میں جان نکل جاتی ہے ٹھیک ہے نا چار سو ستر کے اوپر فیڈرل کی امیگریشن ہوتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے ہم کام کرتے ہیں ہم کسی کو پانچ سو پوائنٹ نہیں کروا سکتے تو چھے سو پوائنٹ جو ہے وہ صرف آپ کو ایک نامک ڈیولیپمنٹ اور نیسیشن کمیلٹی دلوا دیتی ہے تو پیچھے کہہ رہے گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی کال آئے گی آپ کو بلائے جائے گا اور یہ صرف وہ نہیں ہے جوب ورگ ویزا نہیں ہے یہ امیگریشن پروگرام کاؤنٹ ہوگا کیونکہ آپ پی آر پہ جاؤ گے جوب تو ملے گی ہی لیکن پی آر پہ جاؤ گے with family تو اس کے ایڈوانٹیشز تو ہیں اب آجائیے میں آپ سے بات کرنا لگا ہوں اے اے آئی پی کی کیونکہ یہ بھی البرٹا کا ہے تو میں البرٹا کو خفتہ کر کے جاؤں گا اچھا انشاءاللہ البرٹا کے اندر اور یہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے چینل پہ رہیے گا میں آپ کو تمام چیزیں دوں گا انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو وہ شرط ہے البرٹا میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو اے اے آئی پی ہے اس کے دو آپ دو حصے کر لیں ایک وہ کر لیں آپ with job offer ایک وہ کر لیں without job offer ٹھیک ہے نا وہ تمام لوگ دھیانس دیکھئے گا اپنی assessment آپ اس وڈیو کے جاری بھی کر سکتے ہیں سمجھتے رہے گا بات کو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ البرٹا opportunity opportunity stream میں آتے ہیں البرٹا opportunity stream میں گر آپ آتے ہیں تو آپ کو کم از کم انٹر ہونا چاہیے اور آپ کے ائلڈز بینڈ جو ہیں وہ چار ہونے چاہیے تو آپ البرٹا opportunity stream کا حصہ بن سکتے ہیں اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے اگر میں جاؤں گا تو یہ پورا تین گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا اس کو آپ لیٹ سے لے سکتے ہیں اب آپ آجائیے البرٹا express entry کے حوالے سے جس میں زیادہ طرح میں آپ کو work visa نہیں چاہیے ہوگا sorry ہاں work visa نہیں چاہیے ہوگا اس میں in demand occupations ہیں in demand occupations کا مطلب وہ occupation جن کے demand ہے simple اب آپ کہتے ہیں وہ list کہاں سے ملے گی list بہت لمبی ہے وہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی in demand occupations کیا لکھو گے البرٹا in demand occupation simple آپ کو list پوری کھل کے مل جائے گی اس کو پڑھو آپ اس میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہو number one آنا چاہتے ہو تو ایک الگ کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو external کر دوں گا ٹھیک ہے for example let's say کہ مجھے مجھے پتہ لگے کہ مجھے الویٹا ہی target کرنا ہے اور میں جو ہے میں پلمبر ہوں ٹھیک ہے پلمبر اگر in demand ہوگا تو میرے لٹری نکل گئی اگر in demand نہیں تو پھر in demand کیا ہے میں وہ بن جاؤں گا میں وہ محنت کروں گا کیونکہ یہ بارہ مہینے کا آپ سے experience مانگ رہے ہیں تو بارہ مہینے کرنے میں کون سے مشکل لگتی ہے اگر آپ in demand job میں آگئے بھائی صاحب تو دماغ میں رکھیں اچھا میں جب بات کرتا ہوں تو میرے مجھے سے بھائی صاحب نکل گئے میں دونوں سے بات کر رہا ہوں یہ جو یہ چینل ہے نا یہ مردوں کا چینل نہیں ہے دماغ میں رکھیے گا یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بلکل equal ہے immigration صرف مردوں کی نہیں ہوتی عورتوں کی بھی ہوتی ہے تعلیم کی بیس کے اوپر skill کی بیس کے اوپر آپ مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں پڑتا system جو ہے وہ آپ کو ایک individual count کرتا ہے آجائیے in demand occupation کے لیے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو job letter کی ضرورت نہیں ہے آپ کو job دھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے stream میں آ جائیں گے جس کو کہتے ہیں Alberta express entry stream صرف 300 point آپ جانتے ہیں کہ 470 کا cut off ہے تیل نہیں کہا جاتا بندے کا کہنا تو آسان ہے لیکن جب وہ جاتا ہے وہاں پر تو دو دو point پھولے کرنے میں یعنی کہ آپ سوچئے گا کوئی 7 band لاتا ہے مرمر کے 15-20 point کا اہل ہوتا ہے تو وہ 470 کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے آگے آئیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ in demand occupation کے اندر آپ کو job letter job offer نہیں چاہیے آگے چلیے designated health care pathway simple ہے آپ کو بتا دیں health care میں آپ ہیں آپ جانتے ہیں جو لوگ health care سے ہیں صرف وہ ہی جانتے ہیں اس بات کو تو ان لوگوں کو کیا ہے offer letter لیلنے پڑے گا اور اپنی capacity میں apply کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہے accelerated pathway accelerated pathway ٹھیک ہے یہ ایک بہت بہت اچھا pathway ہے میں اس کو پر individual duty کروں گا آپ کو سمجھ میں آجا کہ accelerated pathway کیا ہے آگے ہے priority sectors پروریوریٹی میں کیا بولیں گے کسی چیز کی priority ہونا میں priority دے رہا ہوں اب اردو میں اس کو کیا بولیں گے آپ comment کر سکتے مجھے priority کا وہ نہیں آرہ اردو نہیں آرہی ہے لیکن جس کو فوقیت دیتے اگر صحیح لفظ تو فوقیت والی بات فوقیت والے sectors میں کیا سکتا ہوں اس کو اس میں آتا ہے agriculture اگر آپ پتا لوگ agriculture سے ہے priority sector ہے construction اگر آپ کسی بھی ایسے کام میں ہیں جو construction سے related ہے اب اس میں آپ کہتے گی جی میں ملیور ہوں تو بھی construction میں پیلمبر کارپینٹر رنگ والا ہوں جو بھی ہے جو لوہے کھڑے کھڑے کرتا ہوں سب مشین چلاتا ہوں مٹھی اٹھاتا ہوں ڈالتا ہوں ممٹک چلتا ہے وہ تمام construction میں آجاتے ہیں hospitality and tourism یہ بھی آپ بتاؤ میں پیوریوریٹی میں آتے جناب والا اچھا آگے چلیے اس کے اندر بھی اگر آپ آجاتے ہوتے ہیں تو آپ اہمیت ملتی ہے اور آپ پیوریوریٹی ملتی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں وہ کام سپیسیفک اور بتا دیجئے جس میں جوب آفر کی ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو البرٹا کے اندر ایسا کوئی کام بتائی جس میں جوب آفر آتی ہے کبھی نہیں آتی بولو انٹریو دے دو کچھ بتا دو لوگوں کیسے تمہارا آفر آیا کہہ سر مجھ سے نہیں سر مجھ سے نہیں وہ آپ نیکس سے کر رہا جی کہ میں شو نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ میرے شزار سن لیں گے میرے دوست سن لیں گے ابھی بتانا نہیں چاہ رہا آگے میں چلا جاؤ اس کے بعد میں اپنے بات کھولوں گا تو انٹریو نہیں ملتا ہم کو آپ اس کی بات ہے ٹھیک ہے نا جب لیٹر آ جاتا ہے تو پھر وہ ساپ بن جاتا ہے ساپ کہاں بات کرتا شارٹ نوٹس کے اوپر اوکے اب آگے چلیئے جن لوگوں کو جاب آفر چائے ہی نہیں ہے ان کی بات کر لیتے ہیں وہ ہے رولر انٹرپنور سٹریم ٹھیک ہے نا رولر کا مطلب یہ ہو کہ یہ مین ڈاؤن ٹاؤن تو نہیں نکل گیا رولر ہو گیا اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ ہو اس دور میں ایک لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ اتنی بڑی بات رہنی گئی ہے ایک زمانہ تھا کہ کہ اگر آپ کو دو ڈھائی تین کروڑ کے انویسمنٹ کرنی ہے تو ہمیں بڑی حرد ہوتی ہے پاکستان کے مزاگ بنا ہو ہے یعنی کہ اب اس ٹیم آپ کہہ لیجئے مل کلاس جو ہے وہ بھی پراپٹی میں اپنا انویسمنٹ کہہ لیں یا گھر خریدنا کہہ لیں اور اس سے کم ملتا ہی نہیں تو انویسمنٹ تو کر رہے ہیں تو اگر آپ کے باس ایک لاکھ ڈالر کے آس پاس کوئی انویسمنٹ کا پروگرام اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت کم لوگ آئیں گے پاکستان سے لیکن بارہ لیے ہے جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے انویسمنٹ کے رقم آپ کو نہیں چاہیئے آپ کے لئے بس اتنا ہو کہ آپ نے البرٹا سے ہی دو سال کے ڈگری حاصل کی ہو تو آپ کو البرٹا میں پی آر کی آپ مل جاتی ہے بہت بڑی بات ہے میں بہت سارا لوگ جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں البرٹا میں پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ان لوگوں کے لئے اپشن موجود ہے آگے چلیئے فورن گریجویٹ انٹرپنور سٹریم آپ کہتے کہ میں تو البرٹا سے پڑھا مگر میں پڑھا تو ہے ٹھیک نا آپ کہتے ہے یہ ضروری تو نہیں کہ میں پڑھا چکا ہوں اب میں نے کراچی سے لہور سے ملتان سے دبائی سے پڑھ لیا پڑھ لیا تو بریشانی کے بات نہیں ہے آپ کے لئے سٹریم موجود ہے اور وہ ہے فورن گریجویٹ انٹرپنور سٹریم اور یہ سٹریم آپ کہیں سے بھی گریجویٹ ہوں آپ کر سکتے ہیں چھے مہینے سال بھی نہیں چھے مہینے ہونا چاہیئے اور آپ جہاں پر انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں مان 35% جو ہے آپ کو انویسمنٹ کرنا ہے یعنی کہ 35000 ڈالر آپ انویسمنٹ کرنا ہے چونکہ پتہ نہیں میرے خیال کتنا بنتا ہے مگر شاید پاکستانی گر بات کریں تو ایک کروڑ کے سبس بنتا ہوگا اگر انڈی کی بات کریں تو شاید 30 لگ بنتے ہوں گے جو بہار لوگ رہتے ہیں پاکستان میں دبائی کے اندر بھی ہر جگہ سے ہے لہٰذا میں اماؤنٹ اتنا موٹا نہیں بول سکتا بس 35% ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک لاکھ پینے جانا پھر آپ کچاس ہزار ڈالر کے اندر بھی آپ کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فارم انویسمنٹ سٹریم بھی موجود ہے اور فارم انویسمنٹ سٹریم وہ پانچ لاکھ ڈالر سے ہوگی کیونکہ یہ بہت سپیسیفک ہے میں کم ریکمینڈ ہی نہیں کرتا جس کو فارمنگ کرنی ہے تو میں کہوں گا اس کو وہ وہاں خریدے مگر پانچ لاکھ ڈالر خرچ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے میں آگے بات کر نہیں سکتا ہوں لہذا میں تو پھر دبائی نہیں آسے تھا کم اس کم دبائی کتنا دور رکھتا نہیں ہے لیکن آپ پاتھ ہوئے ٹھیک ہونا چاہیے ہم سے کاؤنسلنگ چاہیے ہم سے اسیسسمنٹ کرانی ہے ہم بھی حاضر ہیں آپ کے لئے مگر اللہ کا واسطہ ہے راستہ ٹھیک رکھئے گا راستہ پتھر آگئے زمین کچھی ہو کوئی غلط چلا گیا رکاوٹ آگئی برائی آگئی بارش آگئی کٹ آگیا آسکتا ہے لائف میں ایسا ہو سکتا ہے بٹ بی پیشنس اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھئے اپنے آپ کو کول رکھئے کام رکھئے اور اپنے آپ کو اپنے مشن کے اوپر چلتے رہیے منزل ضرور آتی یہ یاد رکھئے گا میں نے بہت ایکسپیرمنٹ کیے ہیں منزل ضرور آتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں کیونکہ قسمت بھی دیکھتی عظماتی ہے اور جب آپ زدی بن جاتے ہیں تو دے دیتی ہے دیتی ضرور ہے آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے بھی اگلی ویڈیو ملتے اللہ حافظ